سو ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل سو گائز آج کا ٹاپک ہے ہمارا آئی فون سکسٹین پوائنٹ 3 کے اندر اور کافی سارے آئی فون کے اندر جو پرابلم ہوتی ہے آدھر ڈیٹا کی اسے کس طرح ہم کلیئر کر سکتے ہیں گائز اور ملی موائل جو ہوتا ہے کم جی پی والا جیسے کہ سکسٹین جی پی والا یا سکٹی فور جی پی والا یا ہنڈرڈ جی پی والا اس میں جو ہے آپ کا آدھر ڈیٹا جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ اسے کس طرح جو ہے کلیئر کر سکتے ہیں گائز یہ اکثر ایسا ہے کہ یہ ایک ون کلک پر جو ہے آپ کا ڈیٹا تو جا نہیں سکتا کیونکہ آدھر والا جو آپشن ہے یہ آئی فون کا ایک ایسا سسٹم ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی براوزنگ کرتے ہیں کوئی بھی گ باری چلا لیا تو آپ کا جو ہے یہ آئی فون اس کے اندر آدھر میں جو ہے آپ کا ڈیٹا سیف کر دیتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو یہ آدھر کا جو آپشن ہے وہ دیا جاتا ہے آئی فون کے اندر تاکہ یہ آپ کا جو ہے اگلی بورٹ ری لوڈ نہ کرنا پڑے فٹا فٹ جو آپ دوبارہ سا سچ کرنا چاہتے ہیں وہ دوبارہ سا آج ہے آپ کے پاس تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ آدھر جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو کس طرح اسے کلیئر کر سکتے ہیں گائز سب سے پہلے ہم نے جانا ہے سیٹنگ اندر سیٹنگ اندر جاتے ہی آپ کو دکھاؤں گا تھوڑا سا سکاؤ jangan کریں گے تھا آپ آئیں گے جنرل کی اندر جنرل کے اندر آیا تھی آپ نے تھوڑا سا jako آئی فون сторی الآن کرنا کچھ اس طرح اگر آپ نے کلیک کرنا ہے آئی فون از کیندر کلیک ہی آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں کچھ اس طرح آپشن اب یہ جو city الالا ہے غیر آرہ ہے یہ آرہا ہے آپ کا ڈیٹا یہ آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے کام کا نہیں ہوتا ہے ڈاکومنٹس وغیرہ فائلز وغیرہ کوئی براوزنگ کرتے ہیں آپ وہ ڈیٹا جو ہے آپ کا یہاں پر جمع ہو جاتا ہے تو آپ اسے جو ہے کلیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح کریں گے اب یہ ڈیٹا جو ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیچے آئیں گے آپ آئی ایس او میں تو یہ نائن جی بی کا جو ہے آپ کا آئی ایس او ہے باقی یہ لوڈ ہو رہا ہے جیسے سسٹم ڈیٹا تو سسٹم ڈیٹا کے اندر آپ کے کافی سارا ڈیٹا ہے جو آدھر میں کلاتا ہے تو آپ اسے ون کلک میں ٹلیٹ نہیں کر سکتے گائز تو اس کے اندر دو سے تین آپشن ہوتے ہیں جس طرح آپ اسے ختم کر سکتے ہیں سو گائز آپ کو فرسٹ آل جو ہے کرنا یہ ہے آپ کو بیک آنا ہے بارہ سے گائز جانا جنرل کے اندر جنرل کے اندر جاتے ہیں پھر سے آپ کو سٹوریز کے اندر جانا ہے آپ کو میں دیکھا رہا ہوں کوئی بھی آپ اٹھاتے ہیں جیسے کہ یہ فوٹوز کا ہم نے آپشن اٹھایا سو فوٹو کے اندر جاتے ہیں ہم تو ڈاکومنٹس میں دیکھتے ہیں یہ ڈاکومنٹس کتنا جی پی ڈیٹا آ رہا ہے یہ تو چلو ہمارے فوٹوز ہیں اگر ہم کسی اور چیز میں جاتے ہیں ہم اس میں جاتے ہیں نارملی ڈاکومنٹس میں تو یہ دیکھ رہے ہیں یوٹوپ کے ڈاکومنٹس جو ہمارے بلکل کام کے نہیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس یہاں آ رہا ہے ون جی پی کا ڈیٹا تو اگر آپ آف لائٹ کریں گے تب بھی آپ کا یہ ڈاکومنٹس لیڈ نہیں ہوگا آپ کا یہ سوفٹڈ لیڈ ہو جائے گا تو آج میں آپ کو بتانے والوں کہ کس طرح اس کو تھوڑا سا ری فریش کر سکتے ہیں تو گائز آپ کو نارملی کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنے یہاں سے باہر سے آنا ہے اپنے سیٹنگ کے اندر جائیں سیٹنگ کے اندر جاتے ہی آپ نے دوبارہ سے سکولڈ آن کرنا ہے آپ نے آنا سفاری کے اندر سفاری کے اندر آتے ہی آپ سفاری کے اپشن پر جائیں گے اور نیچے لکھا ہوگا clear history data and website آپ اسے کریں گے اور clear کر دیں گے تو آپ کا سفاری کا جو جو دیٹا ہے گوگل گروہ کا جو دیٹا ہے وہ سارا جو چلا جائے گا مطلب کبھی سارے جو براؤزر ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے یہاں سے آپ کا چلا جائے گا اور دوسرا آپشن آپ کے پاس گائز یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ آپ نے سیٹنگ کے اندر جانا ہے سیٹنگ کے اندر جاتی پہلے آپ نے اپنا ڈیٹے کو سارا کا سارا جو فوٹوز اور ویڈیوز ہیں ان کو آپ نے سیف کرنا ہے آپ نے آئیکلاود میں دالنا آئیکلاود میں دالتے ہی آپ کو آنا ہے ریسیٹ میں یا آپ اوپر جا کے ریسیٹ لکھ سکتے ہیں ریسیٹ میں جاتے ہی آپ نے یہاں آل ریسیٹ کر دینا ہے آپ نے تو آل ریسیٹ کریں گے تو آپ کا جو ہے ڈیٹا اس طرح کیلئے ہو سکتا ہے باقی ورنہ اس طریقے سے آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ کے اپلیکیشن میں بہت زیادہ ڈیٹا ہے بہت سارا آپ نے اس کے اندر رکھا ہو جیسے کہ مجھے لگتا ہے یوٹیوب میں ہے نیٹفلکس میں ہے یا گوگل کرو میں ہے یا اس میں ایک ایک کر کے لیڈ کروں گا اور دوبارے سے سٹرول کروں گا تو یہ ہے گائز اس طرح آپ ایسی لی اپنے موبائل کو تھوڑا سا نارملی کر سکتے ہیں تو گائز ویڈیو اچھے لکھئے ہو تو لائس شئے اور سسکرائب میں چینلز یہ تھا طریقہ ہمارا باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنے بہت سارے خیال لکھئے گا